بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امبالا کچن کے جانب سے میں ہوں لالا بالوی جی تو آج کی ہماری ریسپی ہے پنجیری یہ سردیوں کی خاص صغات ہے یہ پنجیری کس طریقے سے بنتی ہے ویڈیو کو آپ نے اکمل دیکھنا ہے یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھی چیز بننے والی ہے آپ سردیوں میں استعمال کریں تو انشاءاللہ جائے کریں گے اپنی زندگی سے لوٹس دو جنگے دمواریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ بہترین قسم کی پنجیری بنیں گی اس کے لیے میں کیا اشیاء درکار ہیں جو ہم نے لیں ہیں اخروٹ لیا ہے ایک کلو ان کی گرین کار لیں گے یہ کمر کاس لیا ہے کچھ آد پو گوند لیا ہے کپو سونگی لیا ہے گا پو خشخاص لیا ہے گا پو یہ چاروں مغز لیا ہے آدھ کلو بدا میں ایک کلو لیا ہے اور یہ گری ایک کلو لیا ہے کاجو آدھ کلو لیا ہے تو اور یہ مخانہ لیا ہم نے دو کلو اور یہ کاجو لیا ہے ہم نے آدھ کلو یہ پھول مکھانا ایک پو چھوہارے لیا ہے ایک کلو اور یہ تیستہ لیا ہے ایک پو اچینی اس میں جائے ہوگی ہمیں تقریبا ڈائی کے جی یہ کام زیادہ ہو سکتی ہے اور سو جی چار کلو لیا ہے تو یہ اس کے ریسپی جو بڑھنی ہے یہ جو گری جو ہے اس کی یہ ویسے برادے میں بھی مل جاتی ہے برادے کی شکل میں بزار سے اس میں سے آئل نکلا ہوتا ہے کوشش کریں کہ خود اس کا برادہ تیار کریں اس کو ہم خود ہی کرش کریں گے گری کو اخروٹ کی گری بھی مل جاتی ہے مگر ہم خود اس کا کریں گے اور چھوہارے کٹیں کر لیں گے چھوڑی کے ساتھ چھوٹے پیس منا لیں گے تو اب یہ چینی جو ہم نے لیا ہے پنجیری میں اگر شکر پسان کریں شکر ڈال سکتے ہیں ہم یہ چینی کا بورا استعمال کریں گے یہ چینی ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے اور اس میں یہ تقریباً آدھ کلو پاندل ہے اور اس کو پکائیں گے اس کا بورا کریں گے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے بورا بنتا ہے پیس کے بھی استعمال ہوتی ہے چینی مگر اس طریقے سے جو بورا بنتا ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے مزا زیادہ ہوتا ہے بورے کا اس میں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لئے ایک نئی ریسپی ہوگی بورا تیار کرنے تو بورا تیار کرتے ہیں سب سے یہ چینی کو اتنا بکانا ہے کہ یہ دو تار کا چارش میں تیار ہو جائے یہ اس طریقے سے تو یہ کلر بھی اس کا چینج ہو گیا تھوڑا یہ سرخی مائل ہو گیا اور دیشن ہو گیا براؤن براؤن ہو گیا تو اس کا چولہ آپ کر دیں گے آپ اسے چولہ نکے سے آف ہے تو اس نکے سے اس کو چلانا ہے جس لئے بھوڑا بنانے کے بعد چینے کا تو یہ اس کی میڈیا ہم نے ہم دیشپی بھی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آیا تو بہت بہت ہے تو نہیں ہے تو آپ ڈالتا کی کوئی بھی اس مائل کر دیں گے تو یہ اس میں آپ ہم یہ ڈرائی پوڈ دو لیے ہیں ہم یہ کو خائی کرنے اب سے پہلے اس میں ہم بتاؤن ڈالیں گے ہمیں اس میں ڈاللیں گے اور ہمیں اسے چیزیں گے لے جائے گا ان کو اسی طریقے سفرائی کرنا ہے اسی طریقے سے ٹوٹل ڈرائی فرائی کرنا ہے اور پروٹ ہے یہ پھول مکھانے یہ پھول جائے گی اس کو فرائی کرنے کے بعد یہ پھول جاتی ہے اس کو اچھے سے ٹھیکے سا فرائی کر لینا ہے جاتی ہے جو ٹوٹل ڈرائی فرائی کرنے کے بعد جو ٹوٹل ڈرائی فرائی کرنے کے بعد ہم نے کالا ہے وہ ایک ہی دکا ہم کال دیا ان کو نہیں اس میں سامل کریں گے ان کو ہم گرہین میں ہی کریں گے اس سے ہی سامل کریں گے یہ سوچی بھون لیں گے اس میں گی ہی شامل کیا ہم نے ایک کلو فلال آج کلو وہ ہم نے ڈرائی فروٹ فرائی کرتے ہوئی سمار کیا ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ نکھے نہ لگے جب سوچی تقریبا بھوننے کے قریب ہو اس وقت پہ یہ خشخواہ جو ہم نے لیا ہے اسے پانی ڈالا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں کیرک ہو تو پانی ڈالنے کے بعد اوپر اوپر سے ڈالنے کے نیچے جو اگر اس میں کلک ہوگی تو نیچے رہ جاتی ہے اس کو بھی ساتھ بھون لیں گے تو اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد جب اس میں سے خشبوں ہونا چلو ہو جائے سوچی سے تو یہ کرش کی ہو گری جو ہم نے خود کرش کی ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی کرش کریں اور اس کو اس میں شامل کر دیں اگر کوئی موٹا پیس اس میں رہ بھی جائے گا تو پریشانی والی بات کوئی نہیں اور یہ کشمش سونگی یہ بھی سمجھ جائے گی اس کو بھی ہم نے فرائی نہیں کیا ایسا ہی سامل کر دیں اس کے بعد یہ مغز لیے تھا ہم نے جو بھون لیے تھے آپ کی کو دخوایا تھا اس کو یہ جائیں گے ان کو بھی مکس کریں گے اب ان کو مکس کرنے کے بعد یہ چھوارے یہ لمبائی میں یا چھوٹے سائز میں اس طریقے سے کٹنگ کر لیں یہ اس میں جائیں گے اب چولہ اس کا آف کر دیں گے یہ تو چھوارے وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں چولہ آف کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ڈرائی فروٹ گوند وغیرہ اس کو ہم نے پیس لیا ہے اس کو زیادہ باریک نہیں فائن پوٹر نہیں بنانا جیسے یہ دیکھ رہے ہیں دردرا ایسا ہی اس کو تیار کرنا ہے چوپر میں یا آپ ویسے کوٹنے آپ اگر چوپر نہیں ہے تو یہ بھی مکس کریں گے کنی تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے پہ ہلکا سا نیم گرم ہوگی تو اس وقت پہ ہی جو پوڈر ہم نے تیار کیا چینی کا بورا تیار کیا ہے یا آپ شکر استعمال کر رہے ہیں اس وقت پہ یہ اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ تھوڑا تھنڈا ہونے پہ یہ چینی کا پوڈر جو بورا تیار کیا ہے اگر آپ شکر استعمال کرنا چاہیے شکر ڈالیں تو یہ اس میں جائے گا تو یہ اس کو ہم ہاتھ سے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھنڈا ہو گیا یہ پریشانی کوئی نہیں ہے برطن کے حساب سے آپ نے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اس کو مکس کریں گے بات یہ ہے کہ یہ جو گھروں میں تیار کیا جاتا ہے سردیوں میں اور نیو بے بی کی ماں کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہ روایت ہے ہماری اور یہ ایک ضروری بھی چیز سمجھی جاتی ہے تو بچے کی ماں تو کامی خطی ہے مومن گھر میں سب افراد کو انتظار ہوتا ہے یہ پنجھیری تیار ہونے کا تو یہ ہمارا یہ انڈیا پاکستان میں خاص طور پر سسٹم چل رہا ہے اور یہ ہے بھی صحت کے لیے بہت ہی اچھی سب کے لیے خاص طور پر بزرگوں کے لیے بچے کی جو ماں ہیں چوٹے بچے کی اس کے لیے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ آج کی ہماری ریسپی ضرور پساندہ ہی ہوگی ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجاز چاہوں گا خدا حافظ